ہیلو دوستو شواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا راجستان ایکیڈمی پر میں پرونٹ سنگھ آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ویلیج ڈیولپنٹ آفیسر کے لیے پالیٹی کے اوپر بات کر رہے تھے پالی گیٹ پالیٹی کے انترگت ہم بات کر رہے تھے راجستان میں جو نگریہ استانی ساسن ہے اس کے بارے میں جس کے انترگت راجستان نگر پالی کا ویدیک 2009 کے بارے میں میں نے بات کر رہی تھی اس کو ہم تھوڑا سا ریویجن کریں گے اس کے بارے میں جو نگریہ استانی ساسن کی سمبندیت کچھ پرابدان تھے جیسے سدسو کا نرواچنگ کیسے ہوتا ہے یوگیتا ہے کیا کیا ہے ان کے بارے میں اور جو اس سے آگے کی باتیں رہ گئی تھی وہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بارے میں آپ کا یہ جو ہے چھوہتروا سویدان سنسو دن جو کہ آپ کو میں نے بتایا 1992 میں ہوا وہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی نگر پالی کا نگر پریصد نگر نگم کیسے استبلیج ہوئے وہ سب چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی ابھی تک ٹھیک ہے کہاں کتنی آبادی ہوتی ہے تب نگر نگم بناتے ہیں آپ کو بتایا تھا میں نے پانچ لاکھ سے اگر ادھی ہے تو نگر نگم پانچ لاکھ تک ہے تو ایک لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ ہے تو نگر پریصد اور اگر ایک لاکھ تک ہے تو نگر پالی کا ٹھیک ہے اور ان کے جیسے نگر نگم کے عدیقس کو کیا کہتے ہیں مہاپور یا میئر کہتے ہیں نگر پریصد کے سباپتی کہتے ہیں نگر پالی کا کا تو نگر پالی کا عدیقس ہی کہتے ہیں راجستان نگر نگم جو نگر پالی کا ویدیک 2009 تھا وہ 27 اگست کو پاریت ہوا تھا اور نگر نکاؤں میں مہیلاؤں کو پچاس پرتیسٹ آرکشن کا اس میں پرافدان کیا گیا پہلی بات تو یواؤں کو اس میں 20% آرکشن کی بات کہی گئی تھی ٹھیک ہے جس میں دارہ 21 اے کو جوڑا گیا تھا لیکن 16 جولائی 2010 کو 16 جولائی 2010 کو سپریم کورٹ نے کیا کرا اس آدیس کو روک لگا دی یعنی اس کو خارج کرنے کے لیے روک لگائی تھی اس کے اوپر اور پھر سرکار نے کیا کرا ملہب ہائی کورٹ نے یہ سپریم کورٹ نے نگر نکاؤں میں مہیلاؤں کے لیے جو پچاس پرتیسٹ آرکشن تھا اس کو 33% آرکشن کا پرافدان لاغو کیا اور یواؤں والا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا یعنی کہ جو 21 اے دارہ جوڑی گئی اس کو تو پوری طرح ہی خارج کر دیا ٹھیک ہے اب بات کر رہے تھے ہم کہ راجستان میں جو نگر استانی ساسن ویہوستہ ہے اس کے لیے کچھ پرافدان جیسے سدشیو کا نرواچن تو سدشیو کا جو نرواچن ہوتا ہے دوستو وہ ویشک مطادکار کے ادار پر ہوتا ہے سدشیو کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو نیونتم تیرہ ڈیشائیڈڈ ہے پارسدو کی یوگیتہ ہے کیا ہے تو مینیمم 21 ورس کی آئیو نہیں چاہیے مدادہ سوچی میں وہ پنجی کرت ہو ادیکس یا جو اوپا ادیکس ہے اس کا چنانہ کیسے ہوگا تو دیسمبر 2008 میں تو سرکار نے ادیکس کا چنانہ جو ہے پرتیکس جنتہ کے دوارہ کیا جانے کا پرافدان کیا لیکن اس کو پونہ نیرست کر دیا اور نیرست کر کے کیا ہوگا اویسی بات ہے کہ جو بھی سدہ سے چنے گئے وہی ہی اسے جو پھر ادیکس اپنے اندر سے ڈیشائیڈ کرنے ہوں گے ادیکس اپنے اندر سے ڈیشائیڈ کریں گے ٹھیک چلیے نیکسٹ ہے ادیکس کو اب بنا دیا تو اب ادیکس کو ہٹانے بھی پڑ سکتا ہے کبھی کبھی تو ادیکس کو ہٹانے کے لیے ون تھرڈ پارسدو دوارہ لائے گئے جو اب اس واس پرستاو کو 3 بائی 4 یعنی کی تھرڈ فورت بہومت سے پارد کرنے کے بعد جنمت سنگرہ میں بہومت پرستاو کے پکس میں آنے پر ہی آپ جو ہے اسے ادیکس پت سے ہٹا کر سکتے ہیں اور یہ جو میتھڈ ہے یعنی جو آپ یہاں پر جنمت سنگرہ کروا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے right to recall یعنی کی آپ کو جب یاد آیا کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے آپ کو recall ہوا کہ یہ بندہ تو جو ہے اچھا نہیں ہے تو مجھے اس کو واپس بلانا ہے تو آپ کے پاس میں right to recall ہے یعنی آپ نے جب recall کیا تب آپ اس کو واپس بلانے کا عدیقار رکھتے ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اسی کے اندر آگے کی تو sixth point آتا ہے دوستو ان کا کاریکال کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کاریکال کتنا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں نگر پالی کا جو ہوتی ہے اس کا کاریکال کتنا ہوتا ہے پرثم تیتی سے میں نے یہ بات پہلے بھی لکھوا ہی ہے لیکن ابھی ہم ایک ساتھ revision کے طور پر ہی اس کے سب بھی پراظدان کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ واپس لکھ لیجئے کہ پرثم تیتی سے پانچ ورس ٹھیک ہے جس دن ان کی بیٹک ہوتی ہے پرثم تیتی جس دن عدیویشن ہوتا ہے اس کے بعد سے پانچ ورس تک ٹھیک ہے next seventh point تو اس کا ویگٹن کب ہوگا اس کے ویگٹن کی پوری ڈیٹیل میں پیچھے دیش کاؤں کی کب پونہ چناؤ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بار واپس سے سن لیجئے ویگٹن جو ہوگا وہ ویگٹن اگر ہو جاتا ہے مان لوگ کہ بھائی کوئی صدر سے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہم کو تو چھوڑنا ہے توڑ دیا ویگٹن تو ہو گیا اب ویگٹن ہونے کے بعد میں چھ مہینے کے اندر اس کے چھناب کروانے جروری ہوتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ بھائی چھ مہینے رہے نہیں ہو چار مہینے رہے ہیں چار مہینے بعد ان کا کارے کالی ختم ہونے والا ہے چار مہینے جسٹ رہے ہیں تو پھر تب وہاں چھناب کروانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ چار مہینے آپ جو ہے اپا دیکھس کو جو کارے واق کے روپ میں آپ کارے کروا دیجئے یا جو ہے ویگٹن نئی ہو بھی گیا ہے تو جو ایو ہوتا ہے وہ تو سرکار ادھگاری ہے یہ تو آپ بناتے ہیں لیکن ایک سرکار ادھگاری بھی ایو بٹھایا جاتا ہے ایجوکیٹیو آفیسر وہ پھر جو ہے اس کو اپنے کارے واق طریقے سے چلائے گا لیکن نگر پالکہ کے لیے نئے چناب نہیں کروائے گا ٹھیک ہے چھار مہینے کے بعد وہ اپنے طریقے سے چناب اگرہ چناب آئے ہو کروا دے گا پھر پونر گٹیت جو نکائے ہوگا وہ کیا کرے گا سی سفدی کے لیے ہی کارے کرے گا کہنے کا مطلب ہے اگر ایک سال کے بعد کیا ہوا پرتم تیتی سے ایک سال تک جو ہے چلتا رہا اچھے سے کام ایک سال کے بعد ویگٹن ہو گیا اب رہا کتنا کارے کال تھا کیول چھار سال تو جو نیا چھ مہینے اب ٹوٹ گیا اس کے بعد چھ مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو گئے تو نئی پارٹی آ گئی اب ایک سال اور چھ مہینے چلے گئے ہیں تو بچا کتنا ہے تین سال اور چھ مہینے تو جو نیا آئے گا کینڈیڈیٹ ادی ایکش وغیرہ صدق سے وہ سب تین سال اور چھ مہینے ہی کام کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر اپنے حساب سے پانچ سال واپس آئیں گے نہیں وہ صرف تین سال اور چھ مہینے کام کریں گے یعنی سیس بچے ہوئے سمیہ تک ہی آپ کارے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں اس ویگٹن میں کیول لکھا رہا ہوں کہ اس اسططی میں چھ مہا میں چناؤ کروانا اس اسططی میں چھ مہا میں چناؤ کروانا ٹھیک ہے چلی next it پوائنٹ آتا ہے آرکشن کا تو آرکشن میں میں نے آپ کو بتائی دیا مہیلاؤں کو ون تھڑ آرکشن ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنے جو مکھ کے سویدان میں دے رکھا ہے اسٹی اسٹی اور او بی سی وغیرہ کے جو بھی پرابدان ہے وہ سب ایجی ڈی جی رہیں گے ٹھیک ہے اب تو ای ڈی 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 کو بھی ملنا اسٹارٹ ہوگے بیٹھ کے نیکس پوائنٹ ہے بیٹھ کے تو بیٹھ کے جو ہے دوستو وہ ایک ورس میں نکائے بوڑ کی کم سے کم دو بیٹھک ہونا آنی وارے ایک ورس کے اندر کتنی کم سے کم دو بیٹھک مطلب ارے بھائی صاحب سی دی سی بات ہے ایک سال میں دو بیٹھک مطلب کم سے کم چھے چھے مہینوں میں ایک ایک ہو جانی چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں بیٹھک کے بیچ میں کم سے کم دو مہینے کا انترال جرور ہو کتنا دو مہینے کا انترال ہونا ہی چاہیے ویسے دو مہینے نہیں لکھا انہوں نے لکھا ساٹھ دن کا انترال ہونا چاہیے تو آپ لکھیں گے ایک ورس میں دو بیٹھک ایک ورس میں دو بیٹھک پرنتو ساٹھ دن کے انترال میں کم سے کم ساٹھ دن کا انترال ہونا ہی چاہیے تو ایک ورس میں دو بیٹھک ہونی چاہیے لیکن دونوں بیٹھک کے بیچ میں ساٹھ دن کا انترال ہونا جروری ہے نیکشٹ نائنٹ پوائنٹ آپ لکھئے گا کہ ان کے آئے کے سادن کیا ہے بھائی نگر پالی کا وغیرہ جو کام کرے گی نگر نگم وغیرہ تو ان کے آئے بھی راجے سرکار بھی بھرج بنتا ہے نا اس کا کہ ہر نگر پالی کا نگر نگم نگر پریشت کا وقی تو راجے سرکار ان کو کچھ اندان وغیرہ دیتی رہتی ہے تو راجے سرکار سے ایک تو آئے گا پیسہ دوسرا ویبند پرکار کے جو کر ہے میلے کر جو لیے جاتے نا ٹھیک ہے یہ سب اس میں آ جائیں گے پھر تیسرا بیچی گئی سمپتیوں سے تو بھائی یہ کچھ سمپتیاں بیچتے بھی ہیں بیچی گئی سمپتی کا مطلب کیا ہے آفیس کے سامان بیچیں گے کیا لیکن جیسے کہ ان کے area میں جولے وغیرہ لگے ہوئے تھے پہلے اب تو جو بھنگار وغیرہ بیچتے ہیں ایک طریقے سے وہ سب سامان آ جاتا ہے اور بھی نگر پالکہ کے پاس چیزیں آتی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے نگر پالکہ سے سامان لیا جاتا ہے بیچی کے سمپتی سے بھی پرابت ہوتی ہے راج سرکار یا پھر جو انہیں ریستانی جو ساسن کے لیے سنسطائیں ہیں ان سب کے آئے کے سادن یہ ہے چلیے اب بات کرتے ہیں آگے نیکسٹ اور نیکسٹ بات کیا آ جاتی ہے آپ کے ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو بتا دوں بیجی پی سرکار نے کیا کر رہا تھا سہری نکائے جو چھناؤ ہے ان کو لڑنے کے لیے دسوی پاس سیکشنک یوگیتہ کو ڈیچائٹ کیا تھا دھارہ تھی اکیس چھ لیکن جیسے ہی ہماری نئی سرکار واپس سے بنی تو انہوں نے گیارہ فروری 2019 کو ویدان سبا میں نگر پالی کا سنسو دن ویدیق پارید کرا اور اس میں دھارہ تو آپ بتائیے سیکشنی کی یوگیتہ کیا ہے تو ابھی کسی بھی پرکار کی سیکشنی کی یوگیتہ کی یوگیتہ نہیں کیا ہے سننے یعنی کی انپڑ ویکتی بھی نگر اسطانی ساسن کے اندر کسی بھی پد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے سمجھ میں آگئی بات ٹھیک ہے چینج کر دیا چلیے آگے بات کرتے ہیں تو نیکس آ جاتا ہے ایک آپ کا جو ابھی میں بتایا تھا رائٹ ٹو ریکول اس رائٹ ٹو ریکول کے لیے بھی نگر پالی کا میں سنسوزن کیا گیا تھا کب تو 22 مارچ 2011 کو تو آپ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیجی ایک 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 اس میں کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کو بیسک سے پوچھ جا سکتی ہے تو آپ لکھیں گے نگر پالی کا ادینیم میں سنسوزن نگر پالی کا ادینیم میں سنسوزن رائٹ ٹو ری کول رائٹ ٹو ری کول کا پرا دان ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائی اس میں کیا چینڈ ہوا سب سے پہلے تو یہ پاریت کب ہوا تھا تو یہ جو پاریت ہوا ہے آپ کے یہ پاریت ہوا 22 مارچ 2011 کو ٹھیک ہے کب 22 مارچ 2011 کو نگر پالی کا ادینیم میں اسے پاریت کیا گیا راجی سرکار راجی ویدان سبا کے دوارہ اب اس میں یہ پرافدان کیا گیا تھا کہ سہری نکائے جتے بھی ہے اس کا جو پرموک ہوگا جیسے نگر پالی میں تو ادینی کہیں گے لیکن سبا بھاپتی بھی کہیں گے مہر بھی کہیں گے تو جو پرموک ہے اس کو ہٹانے کے لیے نکائے کیا کرے گا پارسدوں کے تین بٹے چار بہومت سے او وشواص پرستہ پاریت کرنے کے بعد جنمت سنگرہ کرائی جائے گا ٹھیک ہے تتھا جنمت سنگرہ میں او وشواص پرستہ اگر اس کے پکش میں پاریت ہو جاتا ہے ہمیں تو ہمارے اس عدیقس کو ہٹانا ہے تو آپ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن او وشواص پرستہ جو ہے یہ کب تک نہیں لیا جا سکتا تو یہ آپ نے پد گھرن کر لیا دو ورس کی افدیس پون چلو بھائی ہٹاؤ اس کو تو ایسے نہیں ہٹا سکتے آپ اس کے لئے ایک سسٹم کر دیا کہ دو سال تو کم سے کم وہی عدیقس رہے جس کو آپ نے پہلے بنا دیا ہے یہ ہی چینج کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا چینج کیا گیا کہ جو نکائے کا اوپا عدیقس آپ کو نوٹ پوائنٹ لکھنا ہے تو آپ لکھ لیجئے ا وشواس پرستاو ا وشواس پرستاو پرموک کے پد گرہن سے پد گرہن کی تی تی سے پد گرہن کی تی تی سے دو ورس کی عدی پون ہون ہونے کے باد ہی لایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے ایک یہیں پر میں سوٹ کٹ میں لکھ رہا ہوں کی اوپا ادیعکش اور اس کے لیے جنمت سنگرہ کی آف سکتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہیں لکھ رہا ہوں دیکھ لو اوپا ادیعکش اور اس کے لیے جنمت سنگرہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ سوٹ کٹ میں لکھ دیا تو نگر پالی کا ادینیم میں سنسوڈن کیا گیا رائٹ ٹو ریکول کے لیے ایک پرابدان نیا جوڑا گیا کب 22 مارچ 2011 کو کی بھائی رائٹ ٹو ریکول کا آپ تب ہی اوپیو کر سکتے ہیں کب جب وہاں اپنے پد پر دو ورس کا کاریکال پون کر چکا ہے اس کے بعد ہی لا سکتے ہو ایک بات یہ یاد رکھیں گے دوسرا اوپا ادیکس اگر ہے تو اس کو ہٹانا ہے تو اس کے لئے کوئی جنمت سنگرہ کیا آف سکتا نہیں ہے ساتھی ساتھ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ پہلے تو ون تھڑ جو ہے اس پرستاب کو رکھیں گے اوو اس واس پرستاب کو لائیں گے اس کے بعد میں تھڑ فورت امت سے جو ہے اس واس پرستاب کو پارت کیا جائے گا پھر جنمت سنگرہ کروائے جائے گا پھر جنمت سنگرہ کا اگر جو ہے پرستاب کے پکس میں آجاتا ہے متدان زیادہ جس طرح پائیں گے اسی طرف سے پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا جنمت سنگرہ کا مطلب یہ یہ ہے کہ سب بھی لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا سب بھی لوگوں کو اسی ایریے کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ سب بھی مل کر کے کریں گے ٹھیک ہے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوگا چلی نیکسٹ اب جو ہے دوستو یہ تو تھی آپ کے کیا یہ سب ہی نگر پالی کا نگر نگم نگر پریشت کے بارے میں complete detail اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سہروں کے گاہوں کے پاس میں جو سہر ہے چھوٹے چھوٹے سے جو اب بھی مطلب سہر بننے کی کوشش میں ہے تو نگر کے وکاس کے لیے ایک نیا پرکار کا نیاس یعنی کی ٹرسٹ بنائے گیا تھا سرکار نے اس ٹرسٹ کو ہم کہہ رہے ہیں UIT یعنی کی Urban Improvement Urban Improvement ٹرسٹ کیا کہتے ہیں Urban Improvement ٹرسٹ تو اس کا جو ادیعکس وغیرہ ہوتا ہے وہ راجے سرکار کے دوارہ منوندیت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی سیجھے لکھ لیجئے گا تو UIT ٹھیک ہے Urban Improvement ٹرسٹ Urban Improvement ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ راجے میں نگروں کے سونیوجت وقاس کے لئے نگر وقاس کی اسطابنہ کی گئی تو راجے میں نگروں کے سونیوجت سونیوجت وقاس کے لئے کے لئے نگر وقاس نیاس نگر وقاس نیاس بھی اسطابط کیے گئے ہیں ٹھیک ہے کہنے کا ہم لئے یہ نگروں کے سونیوجت طریقے سے وقاس کرنا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بھائی بستیوں کو طریقے سے بنائے جائے آپ دیکھتے ہوں گے کئی بار ایسی بستیاں بنی ہوتی جہاں گاڑی نہیں جا پاتی اندر روڈ وقیرہ سونیوجت طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہیں گاڈن وقیرہ نہیں اسپاس میں کہیں پر بھی گندگی پڑی رہتی ہے تو ان سب طریقوں کے لئے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اس کا پہلے تو ادی اکس کون ہوتا ہے تو ادی اکس راجی سرکار کے دوارہ منونیت ہوتا ہے ٹھیک ادی اکس تو کیا منونیت راجی سرکار کے دوارہ موٹل بن رہی ہے کوئی فیکٹری چل رہی کچھ بھی چل رہ ہے وہ ui t کے اینڈر میں آتی ہے وہ پھر جو ہے اس کا صحیح ہے پارک یہ سب ہونے چاہیے چھوٹے بچوں کے لئے جولے بگرہ ہو بڑے بچوں کے لئے ٹریک وغیرہ بنا ہو بیڈ مینٹن ہے ٹیبل ٹین اس ٹائپ کے گیمز وغیرہ جو انڈور آؤٹ ڈور کے گیمز ہے اب ان کے آئے کے سادن کیا ہے تو ان کی آئے کہاں سے ہوگی سب سے پہلے ان کی آئے ہوتی ہے دوستو آپ کے بھوکھنڈوں کے وکرے سے بھوکھنڈوں کے وکرے سے مطلب جیسے ابھی میں جا رہتا ہوں وہاں UIT کے پاس میں کچھ سرکاری جمین تھی انہوں نے کیا کر اس جمین کے اندر پلوٹ کٹ کر تو پلوٹ جن لوگوں نے کھری دے سرکار نے UIT کچھ پیسے لیے وہ پیسے کس کے پاس رہیں تو یہ ایک سرکار ان کو رین وغیرہ دیتی ہے پھر وکاس کر مطلب آپ گھر بنا رہے ہو UIT سے permission لگے UIT آپ سے ایک fine لے گا وہ کیا ہوا development آپ کا tax ہوا تو وہ آپ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر کوئی بکھند ہے جیسے کی مادو یونیورسٹی جو یہاں چل رہی ہے اس کی جمین مالک نے نہیں گھری دی مالک نے کیا کر سرکار سے وہ جمین لیز پر لی ہے یا ایسے ہی کوئی بڑھاتے رہتے اور پیسہ دیتے رہتے وہ لیز کا پیہمنٹ بھی بڑھا دیتی کبھی سرکار تو ٹھیک ہے وہ لیز پہ چلتا رہتا ہے کام اب میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کی اپنے راجستان میں ابھی کتنے UIT چل رہے ہیں تو ابھی UIT UIT راج میں UIT راج میں UIT کتنے ہے چودہ کتنے چودہ کہاں کہاں ہے تو دیکھئے الور بکانیر بھرتپور بھلوڑا کوٹا ادیپور سری گنگا نگر آبو یہ ماؤنٹ آبو ٹھیک ہے سیروی سیروی میں نہیں ہے پروپر ماؤنٹ آبو آبروڑ کے اندر چلتی ہے یہ تو اس ایریے کو کہا جاتا ہے ٹلیٹی اور وہ آبو کے نام سے پرسید آپ آبو سیروی میں سنچالیت نہیں ہے سیروی جلے کے اندر ہے لیکن چلتی کہاں یہ آبو میں چل رہی ہے جیسل میر پالی سیکر باد میر چتوڑگر سوائی مادوپور تو آپ نے دیکھا کہ سب بھی جو ہے جلہ ہیڈ کورٹر پر تھی لیکن ایک آبو ہی ایسی ہے جلہ سیروی پر نہیں ہے یہ بات آپ کو پوچھ بھی سکتا ہے جلہ سنچالیت جلہ سنچالیت مادوپور نیچے مادوپور لیکن آبو کے اندر باقی سب جلہ سیروی سنچالیت سب جلہ سنچالیت سنچالیت ایک اور آتے ہیں دوستو آپ کے وہ آ جاتے ہیں کیا تو چاونی منڈل چاونی منڈل چاونی منڈل کیا ہوتے ہیں یعنی کنٹونمنٹ بورڈ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے چاونی منڈل یہ دوستو سینک چاونیاں جو ہوتی ہے ان میں اسطحانی پرساسن چاونی منڈل استعبیر کیے جاتے ہیں جو سینک چاونیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے لیول پر ہی پرساسن کو ڈشائیڈ کرنے کے لیے چاونی منڈل کا نیرمان کیا جاتا ہے اور یہ چاونی منڈل ہوتی ہے یہ بارت سرکار کے رکشہ منطرالے کے سیدھے نیرمان دن ہوتی ہے اور پر ایکشن بھی بارت سرکار کا کوئی پرساسن نیرمان میں اسطاپنا بھی کر دی گئی ہے یعنی نصیر آباد پورا ڈیٹیل میں میں نے کمپلیٹ کروا دیا اس سے آگے آپ کو کسی بھی بک میں کچھ بھی نہیں ملنے والا اور اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھو تو پھر آپ کی اچھا ہے آپ کو نہیں ہے وشواص کی سر اتنا نہیں آئے تو دیوست ٹھیک ہے راشتری پنچائت دیوست کب منائی جاتا ہے چوئیس اپریل کو ایک تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے دوسری بات آپ یاد رکھیں گے کون سی تو دوسری بات ہے کہ 19 جون 2020 تک کی جو سوچنا تھی اس کے اکورڈنگ جو ہے راجستان میں ٹوٹل 168 نگر پالکائے ہیں 34 نگر پریصد ہیں 10 نگر نگم ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں یعنی کہ کل نگر 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 کتنے ہیں 212 نگر نگر کل کتنے ہیں 212 یہ بات ایک تو یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک راجستان میں عوصت پنچائت کتنی ہے 11 ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ایسے یاد رکھ گا میں بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن آپ کو میں جیسے بتا رہا آپ سن لیجئے کیونکہ اتنا ڈیپ میں نہیں پوچھتے لیکن کئی بار پوچھ لے تو اتنا سا یاد سمیتی کے اوپر ٹوٹل 32 گرام بنچائت آ رہی ہے ٹھیک پھر دیکھئے بھارت کے اندر پہلا ایسا راج ہے بیہار جس نے پنچائتی راج سنستاؤں میں مہیلاؤں کے لیے پچاس پرتیس تارکشنڈ کمپلیٹلی لاغو کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے ہم نے تو کرا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں تو کیا کر دیا ٹائ ٹائ فیز کروا دیا بولے 33 کرو پچاس دن نہیں دیں گے لیکن بیہار میں پچاس پرتیس پورا لاغو ہے ٹھیک ایک آپ یاد رکھیں گے کٹاریا سمیتی کا بھی سمبند جو ہے یہ لکھ رہ گیا ہے یہ دو چار چیزیں جو آپ بتا دینی چیز تا کہ آپ لوگوں کے پھر بھی کوئی بائی چانس گلتی سے اگر دیپ میں کوشن پوچھ لے تب بھی نہیں آپ گلت کر آئیں تو کٹاریا جو سمیتی تھی اس کے عدیق کون ہے آپ لوگ اب تک تو جو ہے اتنی تو بات سمجھ چکے ہوں گے سمیتی کا نام اگر کسی ویکتی کے نام سے آ رہا تو وہی اس کے عدیق رہ ہوں گے تو بلکل یہ جو ہے 35 راج کے سکتی کرن کو لے کر پہلے جب گرہ منطری تھے 2009 کی بات ہے تب یہ عدیق بنائے گئے تھے ان کی عدیق ستا میں گھٹی دو تھی کمیٹی اور اس نے اپنی ریپورٹ ورس 2009 میں پرستوط کری تھی ریپورٹ کب دی تھی انہوں نے ریپورٹ دی تھی 2009 میں ٹھیک ہے اور 2009 تک انہوں نے اپنی ریپورٹ دی اور اس سمیں انہوں نے کہا 29 جو ہے پنچائتی راج سنستاؤں کو سوپے جانے کی انہوں نے سفارس کری تھی کتنے ویسے 29 تو 29 ویسے سوپنے کی سفارس ٹھیک ہے تو 29 ویسے سوپنے کی انہوں نے سفارس کری تھی دوسری بات آپ یاد رکھتے ہیں اور بھی جیسے کی راج کی پرثم مہیلہ سرپنچ کون ہے تو پہلی مہیلہ جو سرپنچ ہے وہ جودپور جلے کے اندر بنی تھی چگن بین گول چا ٹھیک ہے یہ پہلی سرپنچ ہے پہلی سرپنچ یہ لکھ لیجئے آج کل ایسے کوسم پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے مہیلہ وں کے اوپر اور پہلی سرپنچ پہلی سرپنچ تھی آپ کے چگن بین یہ جودپور کے اندر کھچن گاو کی تھی تو آپ کیول جودپور جلہ یاد رکھی ہے اور اگر آپ سے پوچھیں کہ پہلی جلہ پرموک پہلی جلہ پرموک تو پہلی جلہ پرموک جو بنی تھی دوستو وہ تھی نگیندر بالا وہ ہے کوٹا سے نگیندر بالا کہاں سے ہے دوستو کوٹا سے جو ابھی ہمارے سنسد کے ادھیکس ہے لوگ سب کے مطلب لوگ سب کے ادھیکس ہے تو آپ کے یہ تھی پرتم جلہ پرموک کون تھی نگیندر بالا جو کی کوٹا سے تھی سرواد پنچائے سمیتیا جیپور جلے میں ہے 22 اور سب سے کم کوٹا مطلب نگر پالی کا نگر نگر پریشت ٹوٹل ملا کر جیپور میں بھی ہے 14 ہے جیپور کے اندر اور سب سے جیدہ گرام پنچائت جو ہے وہ کہاں پر ہے تو بائیڈ میر میں ہے 689 اور سب سے کم کوٹا میں ہے 158 اور آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ پنچائت راج پنچائلی کا عدیان کر کے اس میں صدار سجاب دینے کے لئے راج سرکار کے دوارہ 1990 میں بھی ہر لال سنگھ کھررا کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ یاد رکھے گا ہر لال کھررا کمیٹی کمیٹی ٹھیک ہے تو ہر لال کھررا کمیٹی کا گھٹن کب کیا گیا 1990 میں گھٹن بس یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ یہ پوچھ لیا جائے گا ڈائریکٹی بتاؤ ہر لال کمیٹی ہر لال کھررا کمیٹی کا گھٹن کب ہر لال سنگھ سنگھ تھے ٹھیک ہے یہ ہر لال سنگھ کھررا کمیٹی کا گھٹن 1990 میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے ان کو کئی لیے تو یہ بھائی کی بتاؤ بھائی پنچائتی راج پرنالی میں اور ہم کیا صدار کر سکتے ہیں تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے کام کرے ٹھیک پھر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ راجستان میں اندرا گاندی پنچائتی راج اوام گرامی گاندی پنچائتی راج سنستہ جیپور میں چلتی تھی اور ایک تھی راج گرامی وکاس سنستہ ان دونوں کو پھر ویلے کر نام کر دیا اندرا گاندی پنچائتی راج اوام گرامی وکاس سنستہ اور یہ 1909 سے چل رہی ہے اس میں بھی وہ سنستہ ہے پنچائت لیول کے اور گرامی وکاس لیول کے جو بھی مام لے وکرا پرتی نہیں دی ہے وہ آگے تک پہنچانے کا کارے کرتے ہے یہ ایک پرکار کی سنستہ ہے تو اس کے بارے میں اتنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اور آپ یہ بات یاد رکھ کرن تو وکاس پرادی کرن کتنے چل رہے ہیں تین کہاں کہاں ایک تو آپ کے چل رہا ہے جیپور میں ارے جیڈی اے جیپور development authority سیکنڈ آپ جود پور میں جیپور میں آپ نے دیکھا ہوگا جیڈی جیڈی کے بہت سارے بول لگے ہوئے جیپور میں بھی آپ نے دیکھ ہوں گے اور ایک اجمیر میں چل رہا ہے اجمیر development authority اب جیپور وکاس پرادی کرن جیپور جیپور وکاس پرادی کرن کی اسطاپنا کب ہوئی اس کی اسطاپنا ہوئی تھی 30 اگست 2008 میں اور جو اجمیر وکاس پرادی کرن اسطاپنا ہوئی تھی آپ کے سب سے نیا یہ ہے یہ ہوئا ہے 25 ستمبر 2013 کو ٹھیک ہے یہ تینوں کے تینوں کیا ہے دوستو یہ تینوں کے تینوں ہے وکاس پرادی کرن لیکن جو اجمیر وکاس پرادی کرن تھا اس کی اسطاپنا تو ہو گئی لیکن اس کو پھر کیا ہے اجمیر ہے ایک جو ہے دوستو بیواری جس کا مکیال ہے الور کے اندر ہے تو بیواری کے اندر نگر صدار پرنیاز یعنی آپ کا UIT چل رہا تھا بیواری کے اندر اس میں کیا کر دیا اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ چلا گیا بیواری انٹی گریٹی وکاس پرادی کرن بی آئی ڈی تو یہ بات بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا دیپ لی نولیج نہیں ہو تو کبھی کوشن ایک بھی آئے اور وہ بھی غلط ہو جائے تو نہیں ہو نا چاہی تو بیواری میں UIT کے اس تھان پر بیواری انٹی گری گری ٹی گری 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 ٹی گری 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 بی آئی ڈی اے بیواری انٹی گری ٹی ٹی ٹھیک ہے اس کا گٹھن کیا گیا کا گٹھن کب سترہ پروری دو ہجار اٹھارہ کو ٹھیک اور اس کا جو مکھیالے ہے وہ کہاں ہے تو اس کا مکھیالے ہے الور کے اندر ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں اب آپ لوگوں کے دوستو آپ کا نگر نکائے سے سمبندیت اور راجستان میں سو ساسن یعنی پنچائت اسطر کا جتنا بھی ساسن ویوست تھی میں نے complete detail میں بتا دی ہے آج کے بعد اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں آئے گا راج پال ہائی کوٹ اور مکھے منتری سچی سچی والے ان کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس سے سمبندی جو کوٹسن آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ڈسکس کروں گا نیکس ویڈیو میں اس کے بعد ہم آگے باتیں کریں گے راج چھنا آئے ہو گئے جو بھی آپ کے سیلیویس میں دے رکھا ہے جہاں جہاں کوٹسن پوچھے گئے ہیں میں ان سب ایک گرام سب بنتی ہے یہ کوٹسن آپ مجھے اس کا آنسر بتائیے گا راج سب میں جو گرام سب آئے وہ کیسے بنتی ہے یعنی گرام سب کے اندر کون کون ہوتے ہیں یہ کوٹسن پوچھا گیا تھا ایک بار پٹواری 2016 میں پوچھا گرام اس طرح پر پرتی نیدی پرجات انتر جس کے دوارہ لاغو کی جاتی وہ کون ہے تو بھائی کون کرتا ہے گرام سب لاغو کرتی ہے تو ایسی چیزے آپ سے پھر پوچھی جا سکتی ہے جن کے بارے میں ہم پورے کوشن کریں گے تب ہم ایک کوشن ڈسکس کرتے ہوئے آگے بات کر نگر پالی کا جو عدین آیا تھا اس کے اندر دو ہی بات تھی ایک تو مہیلاؤں کے لئے پچاس پرتیس آرکشن اور ایک یواؤں کے لئے بیس پرسن لیکن سپریم کورٹ نے کیا کرا مہیلاؤں کے لئے پچاس پرتیس کو خارج کرا اور کہا 33 پن 33 دے دو